السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیر سٹوڈنٹس ہاواریو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے دی ہوئے ہدایت کے مطابق تختیوں پر آپ پریکٹس کرتے رہے ہوں گے صدا خوش رہو سر سبز رہو اور اسی طرح سے سیکھتے رہنا تو آئیے نئے تختی کی آغاز کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے آج کا نیا حرف ہے چھے تو تختی کی سٹارٹ لیتے ہیں لیکن ابھی پہلے تاریخ لکھ کے تاریخ سے توڑا بہت آپ کے ہاتھ بھی چل جائیں گے کہ سٹارٹ بندہ لیتا ہے تو نیٹ کام سے نہ لے بلکہ جو بھی آپ نے لکائی کرنی ہو تو پہلے رف میں پریکٹس کریں اس کے بعد جا کے آپ اپنا نیٹ کام لکھ کے اس طرح اس طرح سنے ای سی وی دو ہزار بیس اچھا ڈیر سٹوڈنٹس آپ ہیڈنگ لکھتے ہیں ہر پیچ پر آپ پی ہیڈنگ لکھ دیا کریں ٹھیک ہے اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہوگی اور آپ کو اندازہ بھی ہوگا تو پھر آئندہ آپ اگر کوئی اور ہیڈنگ بھی لکھ کے تو آپ کو آسانی ہوگی اس کی اڈجسمنٹ میں ٹھیک ہے ہوروی فی تہہے جی ایسے ٹھیک ہے اب اس کو انڈر لائن کرتے ہیں انڈر لائننگ ہمیشہ فٹ کی مدد سے کریں ٹھیک ہے کیا کہ آپ کی لائننگ بلکل سیدھی ہو ایسے اور اب آتے ہیں اپنے تختی کی طرف حرف چھے دیکھیں چھے بھی جیم ہی کی فیملی کا حرف ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے لکھا جاتا ہے پہلے آپ نوک سے یہ سرے چھا لکھ کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دائرہ ایٹ کریں ایسے اور اس کے بعد اس کے درمیان میں تین نقطے لگائیں صحیح اسی طرح سے اس کو آپ ریپیٹ کریں پہلے سرے چھا ٹھیک ہے ایسے اور اس کے بعد فل نپ کے مدد کے ساتھ آپ باقی دائرہ لگائیں ایسے ایسے اسی طرح دوبارہ لکھ کے اسے بارہ لکھ کے ٹھیک ہے جتنا بھی آپ لکھ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ مشک کریں کیونکہ پریکٹس میں امین پارفیکٹ پریکٹس ہی سے آپ اس مقام تک پہنچو گے جو آپ کا مقصود ہے ٹھیک ہے بڑوں کا عدب کریں اور مسنون دعا اور تلاوت کی بھی پابندی کریں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اپنے ملک کو بھی کہ یہ حالات اللہ درست کریں کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ لیا کریں ٹھیک ہے صفائی کا خیال رکھیں تو یہ آپ کے آج کی تختی ہوگئے ٹھیک ہے اب جاتے ہیں پیچ کی طرف پیچ پر بھی لکھیں گے تو اسی طرح سے لکھیں گے طریقہ یہی ہوگا صرف یہ ہے کہ آپ پیچ پر پینسل سے لکھتے ہیں اچھا تو پیچ اور پینسل ٹھیک ہے جب بھی آپ کلاس کیلئے بیٹھتے ہیں تو اپنے پاس سارے چیزیں مکمل کر کے بیٹھ جایا کریں تاکہ لکائی کے دوران آپ کو اٹھنا نہ پڑے اور یہ چھوٹے بوٹے کام یہ چیزیں آپ خود کیا کریں ہر چیز کیلئے پیرنٹس کو یا مطلب کسی اور کو نہیں کہنا چاہیے اچھا تو لکھتے ہیں تاریخ پیچ پر ٹھیک ہے ایسے تے الف یہ ٹھیک ہے یا اور ہائی خلقی اور اس کے بعد تاریخ تو یہ دس اپریل صحیح اور یہ سانی یہ سوی ہے دو ہزار بیس ٹھیک ہے اب یہ لائن آپ خالی چھوڑیں اور ان دو لائنز میں آپ اپنا ہیڈنگ لکھیں آپ کے ہیڈنگ لکھنے کا تختی کرسی لکیر یہ والا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے پیچ کے درمیان اسے ہا ٹھیک ہے را و اور یہ فا حروفی تہجی تے ٹھیک ہے ہائی حووز جی اور یا ٹھیک ہے اب اس کو انڈرلائن کریں پینسل اور رولر کی مدد سے انڈرلائننگ کرتے وقت یہ بات ضرور آپ فالو کریں کہ انڈرلائننگ آپ نے بلکل بغیر پیمانے کی نہیں کریں ٹھیک ہے اب آتے ہیں اپنی مشک کی طرف تو یہ لائن آپ خالی چھوڑیں ٹھیک ہے اور ان دو لائنز میں یا اس لائن میں آپ اپنا مشک لکھیں مشک کا حرف ہے چھا اوپر والے نوک سے یہ سرے چھا لکھیں ٹھیک ہے اور باقی پوری نیپ سے یہ دائرہ بنائیں ایسے نیپ پر فوکس کریں ٹھیک ہے ایسے ہر تختی کیلئے پینسل سی طرح سے شارف کریں ٹھیک ہے شارف پینسل سے آپ لکھائی سی کر سکوگی یہ وہی جیم کی خاندان کا حرف ہے صرف نقطوں کی وجہ سے یہ نقطوں کی وجہ سے یہ الگ ہے اس طرح دیکھیں ایک جیسے لکھ کے اور درمیان میں آپ فاصلہ چھوڑتے جائیں ایسے ملکل لائن کی اوپر جتنا آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا آپ جلدی اور اچھا سیکھ سکو گے اچھا بیٹا یہ ہمارے آج کا مشک ٹھیک ہے آج کی تختی امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور کوشش کریں پریکٹس کریں مشک کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ جلدی سیکھ سکو اور اچھا سیکھ سکو اسی وقت سے اسی عمر سے آپ سیکھنا سٹارٹ کرو گے تو انشاءاللہ جب آپ فورت کلاس میں مطلب یا ففت میں آپ جاؤ گے تو آپ کی لئے کئی بلکل ٹینٹ کیا کے کافی بہتر ہو گئی ہوگی بڑے آپ سے کافی عمر میں زیادہ لوگ جنہوں نے یہ اصول نہیں اپنائے جنہوں نے خوشخط ہی نہیں کی ہوگی ان سے آپ کی لئے کئی اچھی ہوگی بہتر ہوگی تو آپ کو کوشش کریں میرے اقبال کے شاہینوں کو کوشش کریں کہ آپ صحیح طرح سے سیکھ سکو اور مسنون دعا اطلاوت نماز کی پابندی کریں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں صفائی کا خیال رکھیں گھر میں رہیں ٹھیک ہے ٹیچرز ہو یا آپ کے والدین ہو جتنی بھی آپ کے سرپرست ہیں اور کامیابی حاصل کریں نیکسٹ ویڈیو کی تک کیلئے انشاءاللہ اجازت دیجئے دیجئے پھر ملیں گے دعا میں آم رکھیں اسلام علیکم